لوگوں کی مجبورے سے آپ نہ کھیلا کریں تو نہ ہی لوگوں پہ حرصہ کریں صحیح بات ہے بارش آ جائے نا تو یہ دیواریں بھی بہت ہی کمزور ہیں یہ دیکھیں ٹوٹی ہوئی یہ دیکھیں یہ ہے جی اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ دیواریں ہیں کمرے کی یہ دیکھیں جی اللہ معاف کرے اللہ تو معاف کر یہ دیکھیں جی یہ دیواریں ہیں اس کی ادھر دیکھیں جی جیسے ہفتہ ہفتہ رک جاتی ہے بارشیں اگر ایک بارش رک جائے نا تو اس گھر کا بہت زیادہ خطرہ ہے بس اللہ پاک جزائے خیر دے امہ جی اور بابا جی کو اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بس گھر کی کنڈیشن جو ہے نا بالکل لو ہے خیر اللہ پاک خیر کرے اللہ پاک بس بابا جی اور امہ جی کو سلامت رکھیں اسلام علیکم ویلکم بیک مئی یوٹیوب چینل آلیہ ویلوگ آج پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج بھائی پھر سے تیار ویار ہو چکا ہے ٹیچن ٹیچ ہو چکا ہے ہاں جی میرے پیارے بہن بھائی آپ بلکل ٹھیک سوچ رہے ہیں میں تیار ویار ٹیچن ٹیچ ہو چکا ہوں اور ہم کہیں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں بیگم صاحبہ جو ہے نا تیار ہو چکے بچے بھی تیار ہو گئے ہیں اور ہم ادھر جانے کے لیے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ادھر جانے سے پہلے آپ بیگم صاحبہ سے دعا سلام کرلیں اور بعد میں بتاتا ہوں کہ کہاں جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں ویسے آپ کو تھم میل سے تو پتہ چل ہی گیا ہوگا تو پھر بھی کسین اللہ آپ کو پتا مرسائیکل کے اوپر سردی لگتی ہے یہ سوچ لیں پھر یہی ٹھیک ہے چلیں آپ دیکھیں جیسا آپ کو مناسب لگے جو آپ کو پسند ہے آپ کو کون سی پسند ہے یہ تو پوچھنا چاہیے نا کہ بیگم صاحب کو کون سی چادر پسند ہے بس یہی والی کرنے تھے کیونکہ میں نے جرسی مگا رہی نہیں ہاں ہاں یہ بہن میں آپ بتاتا ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے ہم نے ایک ماں جی کے گھر کا کام شروع کروایا تھا کمرہ بنوا کے دے رہے تھے تو وہ کمرہ بلکل مکمل ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نہانے والی جگہ بھی بان چکی ہے مطلب آپ اپنے لفظوں میں ٹائلٹ کہتے ہیں ہم تو ویسے باتھروم کہتے ہیں اچھا جی وہ بھی تیار ہو چکا ہے پہلے گیا تھا وہاں پہ نلکہ لگایا تھا اور اسی نلکے کو ہم نے کور کیا ہے وہ نہانے والا سسٹم ہم نے بنا دیا ہے وہاں پہ دروازہ لگا دیا ہے اور کمرہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور ٹائلٹ بھی مکمل ہو چکا ہے اب ادھر چلتے ہیں ادھر کا مولا آپ کے ساتھ چال کے شیئر کرتے ہیں ہاں جی کیا کہہ رہی ہو آپ کو پتہ یار آپ کو پتہ یہ میرے پیارے بہن بھائی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جب ہم نے جا کے ادھر ویڈیو بنائی تھی اس دن بھی بیگم صاحبہ اور میں دونوں کٹھے گئے تھے جا کے ویڈیو بنائی تھی تو پہلے تو کام ہوتا رہا ہے ادھر اس کو نہیں لے کے جا سکتا تھا پھر گھر بھی اکیلا ہوتا ہے گھر کو بھی ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تو میں اکیلا چلا جاتا تھا اب جو ہے نا کام بالکل مکمل ہو چکا ہے آپ کو انشاءاللہ ہم فائنل لکھ دکھانے والے ہیں گھر کی اور ادھر چلیں گے ادھر کا مولا آپ کے ساتھ چال کے شیئر کریں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اتنا بڑا کام کس کی وجہ سے ہوا ہے کس نے کروایا ہے کون کون اس کام میں جڑا ہے کس کس نے اس کام میں حصہ ملایا ہے یہ سب آپ کو کلیر کر کے ادھر بتاؤں گا اور دعا بھی کروں گا اور فائنل لکھ آپ کو دکھاؤں گا ابھی جو ہے نا ادھر چلتے ہیں ادھر چل کے پھر ملتے ہیں ہاں جی آپ بلکل ریڈی ہیں بچے بھی ریڈی ہو چکے اجورانی ادھر آؤ او او اجورانی بھی تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی حمزہ ادھر آؤ اسلام کرو رکھ جاؤ ادھر 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 رکھ کے ہاں اب کرو ادھر میرے طرف دیکھو میرے طرف دیکھو ہاں کرو ایک کرو ایک 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 ہاں اجورانی پہلے تو کر اچھا جی سپری کریں ٹھیک ہے جی علی حمزہ آپ آپ کریں اسلام علیکم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں جی ہم بلکل یار مجھے یہ جوتی عجیب سے لگ رہا ہے مجھے آپ اور پہنے وہ دوسری جو عجیب ہے اس کو کیا ہے یہ دوسری پہنے یار وہ ہاں یہ والی یہ والی یہ والی پہنے یہ زیادہ خوبصورت ہے اس سے ہاں جی یہ والی ٹھیک ہے صحیح ہے یہ دیکھیں یہ صحیح ہے نا جوتی اب تالہ لگاؤں یہ ساریاں جوتیاں وغیرہ اندر رکھو سب کچھ علی حمزہ اٹھا کے اندر رکھو چلو یہ والی میری جوتی بھی اندر رکھ دو اور یہ برطن بھی باہر پڑے ہیں یار میں چاہے بنانے کا سوچ رہی تھی نہیں چاہے نا بناؤ چینی میں اس لئے وہ گیلی گیلی لگ رہے ہیں میں نے سوچا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے جلدی کرو اجورانی اوہ اجورانی تو بڑی پیار ہی لگ رہی ہے ادھر دیکھیں ماشاللہ ماشاللہ واجبہ کیا کھا رہی ہو چلیں کھا رہی ہو ہاں اچھا چلیں جی صحیح ہو گیا اب آجاو یار باہر آجاو اوپر کیا رکھا ہوا ہے ابھی فریج میں کچھ بھی نہیں رکھا ابھی چلاتے ہیں اچھا ابھی سردیاں ہیں ابھی کیا چلیں آجا 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 میرے پیارے بہن بھائی اب ادھر چل کے ملتے ہیں ماشاللہ جی یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گھر میں نکلنے سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا آج ہم ادھر جا رہے ہیں جدر ہم نے ایک ماں جی کو گھر بنوا کے دیا ہے اور اس کا گھر مکمل ہو چکا ہے اور آج آپ کو فائنل لوک دکھانے والے ہیں یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور چلیں آگے بیگم صاحبہ یہ دیکھیں بچے ساتھ ہیں چلو علی حمزہ جوا چلو 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 یہ دیکھیں جی یہ سامنے گھا رہا ہے علی حمزہ چلو نا یار چلو جی سلام کر لے جائے ہیں کدھر اماں اور بابا جی کو چلے 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 چلو 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 سلام کریں اسلام علیکم بابا جی اماں جی کیا حال ہے ٹھیک ہے خریت ہے بابا جی آپ کی صحت تو ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کو صحت اندرستی عطا فرمائے بابا جی چلو آتے ہیں لگاتے ہیں گپ شپ تھوڑا ہم ادھر ویڈیو بنا لیں تو دو منٹ آپ کی پاس بیٹھیں گے گپ شپ لگائیں گے انشاءاللہ آجو بیگم صاحبہ آجو 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 اسلام علیکم بابا جی مان جی کیا حال ہے ٹھیک ہو خریت ہے صحت تو ٹھیک ہے راضی ہیں آپ میرے پیارے بہن بھائی مان جی کا میں فیس نہیں دکھانا چاہتا کیونکہ مان جی پردہ کرتی ہیں اور ایسے میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتا اور مان جی سب ٹھیک ہے خریت ہے بچے ٹھیک ہیں آپ کے اچھا اللہ پاک آپ کو اسلام مت رکھے اچھا جی میرے پیارے بہن بھائی میں بتاتا چلو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس امہ جی کو ہم نے یہ گھر بنوا کے دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں اندر چلیں امہ جی اندر چلیں یہ دیکھیں جی اور ماشاءاللہ اس گھر پہ کافی مہنتے لگی ہیں یہ چلو آپ پریشانی کو ختم ہوگی نا ہاں جی بلکل یہ دیکھیں جی سنٹر سے اوپر جو ہے نا سیمنٹ کی وہ کی ہے گرونڈنگ کی ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں پلستر ہو گیا ہے بلکل گھر مکمل ہو چکا ہے سیم ہمارے گھر والا ہی حساب ہے یہ اسے کیا کہتے ہیں بیگم صاحب آپ سلف یہ شلف بن گئی یہ دروازہ ونڈو اچھا جی اس کے بعد یہ ماجی کے برطن پڑے ہیں اور یہ چار پئیاں ماجی ابھی وہ سمان وغیرہ رکھا نہیں ہے آپ نے نہیں بیٹا ابھی نے رکھا گلہ ہے ہاں گلہ ہے پھر دیواروں کی ترہی کرتی ہیں آپ اچھا دیواروں کی ترہی ٹھیک سے کریں تاکہ یہ وہ نہ ہو جائے اس کی ترہی اچھی کریں گی تو یہ مطلب مضبوط ہو جائے گا پھر ہاں 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 صحیح کی ہے ماجی صحیح کی ہے آج کام پہ نہیں گئی ماجی اچھا ہماری انتظار کرتے رہے چلیں آپ بیٹھیں بیٹھیں ادھر باہر دھوپ پہ بیٹھیں آپ پیغم صاحبہ آپ بیٹھیں میں باہر کی ویڈیو بنالوں میرے پیارے بہن بھائی یہ دیکھیں یہ فرانٹ ہے یہ دیکھیں یہ فرانٹ ہے کمرے کا اچھا جی یہ ہے جی آہ پندرہ سولہ کا کمرہ پندرہ سولہ کا اس کے بعد جو ہے نا یہ سائیڈ دیکھیں یہ ہو گئی سے ایک سائیڈ بھارا باگے چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کی بیک سائیڈ ہو گئی کمرے کی یہ دیکھیں پیچھے سے اسے ٹیپ کیا ہے سائیڈوں سے بھی ٹیپ کیا ہے یہ دیکھیں اچھا جی فرانٹ پلستر اندر بھی چاروں دیوارے پلستر یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کا فرانٹ کھلا ڈھلا کیمرہ مار رہا ہوں اب دوبارہ اندر چلتا ہوں یہ دیکھیں ابھی ماں جی نے سیٹنگ نہیں کی سمان نہیں رکھا کیونکہ دیواروں کی ترہیاں کرتی ہے پھر گیلی ہوتی ہے پانی ہوتا ہے ماں جی کہتے ہیں کہ سمان خراب نہ ہو جائے یہ بات بھی ٹھیک ہے اور فرش بھی ابھی گیلا ہے یہ دیکھیں بس چار پئیاں رکھی ہوئی ہیں اور جو سمان ہے ابھی ادھر ہی پڑا ہے وہ ڈھپرے میں ابھی ادھر سمان مگرہ ماں جی کا ڈھپرے میں پڑا ہے تو بس یہ تھوڑے برطن کھانے کے اور یہ چار پئیاں ابھی رکھی ہوئی ہیں ہاں صحیح کیا ہے ابھی سوکے گا تو پھر ہی رکھیں گی یہ دیکھیں یہ چھت ہے جی اور میں بتاتا چلوں میرے پیارے بہن بھائی یہ تو ہو گیا مکمل کمرہ ہو گیا مکمل اور ان کا ٹائلٹ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ان کا واش روم ہے یہ ان کا واش روم ہے میں تو اسے بڑا کرنا چاہتا تھا نہانے والا سسٹم بھی اسی میں رکھنا چاہتا تھا فلاش بھی اسی میں اور اوپر سٹیپ رکھنا چاہتا تھا نہانے کے لئے لیکن یہاں پہ جو جگہ ہے نا وہ جگہ نہیں تھی اس سائیڈ پہ نلکہ لگا ہوا تھا پھر میں نے مستریوں کو کہا بھائی آپ اس نلکے کو کور کر دیں نہانے والا جو سسٹم ہے نا ادھر الگ ہو جائے گا اور مطلب واش روم ادھر الگ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نلکہ لگا ہوا ہے یہاں پہ بندہ کھلا دھلا تسلی سے بیٹھ کے نہا سکتا ہے اور یہ دیکھیں یہ تختی لگ رہی ہے نلکہ پہ نے پہلے لگایا تھا اس نام سے یہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ داغ لگ گیا ہے وہ مستری نے نا وہ کر دیا ہے نیرو لگا دیا ہے یہاں پہ تھوڑا ہاتھوں سے نیرو لگ گیا اس لئے تھوڑا داغ لگ گیا ہے تو باقی یہ دیکھیں یہ اترتے بھی نہیں ہے یہ اترتے بھی نہیں ہے اس نام سے یہ نلکہ میں نے پہلے لگایا تھا یہ دیکھیں یہ نلکہ یہ دیکھیں جی پہلے ہم نے اس نلکے والی جگہ پہ موٹر لگائی تھی کیونکہ جو ہم نے کمرہ بنایا ہے نا وہاں پہ پانی کے دعا تھی انٹرے ترائی مثال آئیے وہ تو یہاں پہ موٹر اب کھول دی ہے کمرہ مکمل ہو چکا ہے یہاں پہ دوبارہ ہم نے مشین فٹ کر کے اور اس کو کور کر دیا یہ دیکھیں یہ بن گیا جی نہانے کے لئے جگہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کھلی ڈھلی نہانے کے لئے جگہ ہو گئی اور یہ دروازہ ہو گیا اس کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں مکمل ہو گئی ٹائلٹ بھی اور کمرہ بھی اور سنا ہے ماجی آپ ٹھیک ہیں خیریت ہے صحت طبیہ ٹھیک ہے راضی ہیں آپ اچھا آج ہماری وجہ سے نہیں گئے آپ چلیں اللہ پاک آپ کو اسلامت رکھیں ماجی بیگم صاحبہ یار وہ جو بابا جی اور ماجی بیٹھے ان کو ادھر بلا لے ایک منٹ کے لئے یار دعا کروائیں گے آپ کو پتہ نہ بزرگ کو بندے ہیں تو اچھی دعا کروائیں گے کچھ نہیں ہوتا اب اممہ جی بابا جی ایک منٹ ادھر آجانا آپ ایک منٹ کے لئے تکلیف اٹھانا ایک منٹ کے لئے بہت شکریہ ایک منٹ کے لئے آجیں آپ آجیں آجیں بہت شکریہ آجیں 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 ادھر چار پئی پہ آجیں بیگم صاحبہ جگہ دیں بابا جی کو آجیں ماجی آجیں 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 ہاں یار کمرہ تو بنا کے دیا جائے پر چلیں اس ماں جی کا تو کمرہ بن گئی ہے تو تینشن دن سے کتم ہوگی لیکن ان کی تینشن مجھے لگی رہتی ہے ان کا کمرہ صحیح بات ہے صحیح بات ہے چلیں میں وہ کرتا ہوں آجیں 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 ایک ہماری بہت اچھی ماجی ہیں باہلے ملک پہ رہتی ہیں انہوں نے یہ آپ کو گھر بنوا کے دیا ہے ان کی دن رات کی محنتیں ہیں ٹھیک ہے انہوں نے دن رات محنت کر کے کوشش کر کے یہ آپ کو کمرہ بنوا کے دیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی ایک اور ہماری بہت اچھی ماں جی ہیں وہ بھی بارلے ملک پہ رہتی ہیں انہوں نے بھی کچھ ہیلپ کی تھی اس کام میں اور ایک ہماری بہت اچھی سسٹر ہیں وہ بھی بارلے ملک پہ رہتی ہیں اچھا جی انہوں نے بھی آہ مدد کی ہے اس کام میں یہ جو ہم نے چھت گلوائی تھی انہوں نے بھی مدد کی ہے اچھا جی سب سے پہلے جو ماں جی ہیں جنہوں نے انڈ تک ہمیں ساتھ دیا ہے انڈ تک سب کچھ بنوا کے کلیر کروا کے ہمیں مطلب وہ کیا ہے ٹھیک ہے جی پہلی جو ماں جی ہیں جنہوں نے اینڈ تک ہمیں ساتھ دیا ہے ہر طرف سے ظاہر ہے یہاں پہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اینڈ تک اس ماں جی نے ہمیں ساتھ دیا ہے ٹھیک ہے یہ سارا کام اس ماں جی نے کلیر کروایا ہے ٹوائلٹ بھی بنوایا ہے آپ کا یہ کمرہ بھی بنوایا ہے اس ماں جی کے لیے ماں جی کے بچوں کے لیے اچھا جی ماں جی کے نانیال میں سے دادیال میں سے سسرال میں سے مائکے میں سے جو اس دنیا سے چل بسے ہیں جو زندہ ہیں جو بیمار ہیں جو بے اولاد ہیں ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے اور خاص طور ماجی کے لیے ماجی کی صحت کے لیے اللہ پاک ماجی کو صحت اندرستی عطا فرمائے اور ماجی کے بچوں کے لیے اور جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے اس ماجی کے لیے اور ماجی کے بچوں کے لیے ماجی کی صحت کے لیے آپ نے خاص طور دل سے دعا کرنی ہے اور جو ماجی ہیں دوسری اس کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے اس کے جتنے اس دنیا سے چل بسے ہیں جو زندہ ہیں جو بیمار ہیں جو بے اولاد ہیں ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے اور جو اس دنیا سے چل بس ہیں ان کے لیے بھی آپ نے مفرد کی دعا کرنی ہے اچھا جی اور اس ماجی کے لیے بھی صیحت اندرستی کی دعا کرنی ہے اس کے بچوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور ایڈ پہ جو ہماری سسٹر ہیں ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے سسٹر کو اللہ پاک صیحت اندرستی عطا فرمائے اور سسٹر کی جو جائز خویشات ہو اللہ پاک اس کی خویشات پوری فرمائے اور سسٹر کے جو اس دنیا سے چل بسے ہیں جو زندہ ہیں نانیال میں سے ددیال میں سے اور جتنے بیمار ہیں جو بے اولاد ہیں ہاتھ اٹھا کر دل سے ان کے لئے بھی دعا کرنی اور خاص طور سسٹر کے لئے صحت اندرستی کی دعا کرنی ہے سب کے لئے ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کرنے اللہم آمین 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 اللہ محمد رسول اللہ بہت بہت شکریہ اممہ جی بابا جی اور ماں جی بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے بس آپ ماں جی خاص طور آپ نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھنے ماں جی کے لئے اور دوسری ماں جی کے لئے اور سسٹر کے لئے خاص طور جی 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 سب کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ ہاں ٹھیک ہے بہت شکریہ ماں جی بس آپ اب نا ایک دو دن کے اندر نا ان کی ترائی جو کر یہ نا جیسے ایک دو دن ترائی مزید اس کی کریں اور ہاں اس میں نا ماں جی نیا کمرہ ہے تو اس میں نیا سمان رکھنا ٹھیک ہے اور جو مطلب چار پئیاں ساف ستری رکھنا اور جیسے پہلے وہ اس جگہ پہ کمرہ تھا کچھا ہاں وہ پہلے والا جو سمان تھا نا وہ بیچ دینا وہ پرانا سمان تھا جو تھوڑا آ جائے گا نیا آ جائے گا ساف سترا کمرہ ہے خوبصورت کمرہ ہے چلو اس میں نا اللہ پاک برکت ڈالے تو آپ اچھا سمان لے کے اس میں رکھ لینا تو ٹھیک ہے ماں جی اور باقی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے بس دعاوں میں یاد رکھنا اور جنہوں نے یہ آپ کو کمرہ بنوا کے دے بس خاص طور ان کے لئے دعا کرنے آج کے دور میں ماں جی گھر بنانا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بہت زیادہ پیسہ خرج کرنا پڑتا ہے تب بھی جا کے گھر بنتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے دور میں مہنگئی کے دور میں جو بندہ گھر بنا لیتا ہے نا اس دور میں تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے تو بہت بہت شکریہ بس آپ کا ماشاءاللہ گھر بن گیا ہے اللہ پاک آپ کے نصیب کرے آمین 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 بس اللہ پاک آپ کے یہ گھر نصیب کرے آپ کے بچوں کے نصیب کرے بس آپ مجھے فکر رہ گیا ہے اس امہ جی کا اور بابا جی کا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھت ہے جی امہ جی اور بابا جی کے پمرے کی یہ دیکھیں جی اللہ نہ کرے کوئی بارش آ بھی جائے یہ دیکھیں یہاں سے سراخ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں توبہ کرتا ہوں بارش آ جائے نا تو یہ دیواریں بھی بہت ہی کمزور ہیں یہ دیکھیں ٹوٹی ہوئی یہ دیکھیں یہ ہیں جی اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ دیواریں ہیں کمرے کی یہ دیکھیں جی اللہ معاف کرے اللہ تو معاف کر یہ دیکھیں جی یہ دیواریں ہیں اس کی جیسے ہفتہ ہفتہ رک جاتی ہے بارشیں اگر ایک بارش رک جائے تو اس گھر کا بہت زیادہ خطرہ ہے بس اللہ پاک جزائے خیر دے اما جی اور بابا جی کو اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بس گھر کی کنڈیشن جو ہے بلکل لو ہے خیر اللہ پاک خیر کرے اللہ پاک بس بابا جی اور اما جی کو سلامت رکھے چلیں بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ آپ ویڈیو کا یہیں پہ انڈ کر دیں پھر چلتے ہیں ہنجھ میرے پیارے بہن بھائی آج کبھی لوگ یہیں پہ انڈ کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں یہ فیک ہے یہ ڈراما یہ ہے وہ تو ایسا آپ لوگ جو کہتے ہیں میں ان کو کہہ رہی ہوں یہ فیک نہیں ہوتا لوگوں کی مجبورے سے آپ نہ کھیلا کریں تو نہ ہی لوگوں پہ ہنسا کریں یہ بستی غریب ہوتی ہے صحیح بات ہے ہمیں اس دکھ کا بہت اچھے سے پتا ہے کیونکہ ان حالاتوں سے ہم گلتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ جو وقت ہوتا ہے کتنا مشکل یہ وقت کٹا جاتا ہے تو ہم ان راستوں سے گھوز رہے ہیں اس لئے ہمیں دکھ تکلیف زیادہ ہوتی ہے اللہ حافظ جاتا ہے راستي Selected